جی اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم کریں گے جی پورٹا کی جو کنسیلڈ واٹر ٹائنگ ہے فل بوڈی کے اندر اس کی انبوکسنگ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیا کا پارٹ اویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ عموماً کچھ برینڈ کے اندر وہ پارٹ اویلیبل نہیں ہوتے جو ہمیں فٹنگ کے دوران چاہیے ہوتے ہیں جیسا کہ کولر ہے اور پورٹا یہ پاکستان کے اندر فیلحال تو ابھی تو یہ تھوڑے سے برینڈ چل رہے ہیں لیکن پورٹا جو ہے وہ زیادہ ہے میڈ ان چین ہے یہ سارا مال چینے سے امپورٹ ہوتا ہے تو اس کی کرتے ہیں انبوکسنگ اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا کہ ہمیں سیٹ ملتا ہے یہ فل بوڈی کے اندر کنسیلڈ واٹر ٹائنگ ہے تو جی تو اس کو اوپن کرنے کے بعد جو ہمیں کچھ سامان دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ اس کا یوزر گائیڈ مینویل ہے اور کموڈ کے پیچھے جو انسولیشن کے لیے شیٹ استعمال کرتے ہیں کموڈ کے لیے ہنگنگ کے لیے وہ ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے تھمبل سیٹ ہے اس کے اندر اس کموڈ کے پیچھے لگتا ہے وہ ہے اور اس کے بریکٹک میں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ اس کے آگیا جی تھمبل پوائنٹ جو کموڈ کی ویسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے انڈ کے آئے ہیں تو ابھی اس کو بھی کھول لیتے ہیں یہ اس کے انڈ کے آئے ہیں یہ ایک ویسٹ کے ساتھ لگ جائے گا اور دوسرا جو ہوگا ہمارا چھوٹا وہ ٹینکی کے ڈسچارج پوائنٹ کے ساتھ جانے کہ جہاں سے مارا پانی فلو ہوناتا ہے فلش کے لیے وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا اور باقی یہ ہمارے پاس ٹینکی ہے پوٹا کی یہ فل باڈی کے اندر ہے تو ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں باہر اور باقی اس کے ساری ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کے اندر اور اور کیا چیزیں اویلیبل ہیں اس کو لگاتے ہیں سائیڈ پہ تو باقی ڈبے کے اندر فردر چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا اور چیزیں اویلیبل ہیں تو یہ اس کا ٹینکی کا پوش بٹن پوائنٹ ہے اور یہ ٹینکی کا سیفٹی کور ہے کیونکہ ابھی اس کے آگے کنسٹرکشن وغیرہ ہونی ہے ہماری پارٹیشن وال ہونی ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے تاکہ ہمارے جو پوائنٹ ہیں وہ خراب نہ ہو یہ اس کے لیے کور دیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے ٹینکی کو ہنگ کرنے کے لیے البریکٹے ہیں اور کموڑ کی فٹنگ کے لیے جو ٹینکی کے اندر نٹ لگنے یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ کموڑ کی ہنگنگ کٹ ہے یہ ایک ٹینکی کو ہنگ کرنے کے لیے اس کے بریکٹے ہیں اور اس کے کچھ سکریو بگا رہے ہیں کچھ کمپنیوں کے برینڈ کے اندر یہ اویلیبل نہیں ہوتے جیسا کہ کولر اس کے بعض وقت ہمیں چیزیں پر چیز کرنی پڑ جاتی ہیں اور یہ پوٹا کے اندر یہ اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ ایک موڑ کے ہنگنگ بولڈ ہیں کافی مضبوط ہیں اور تو یہ ہمارے پاس آگیا جیس کا ٹینکی کا پوش بٹن ہے جو فنشنگ لیول کے بعد ہم نے اس کو انسٹالل کرنا یعنی کہ جب ہمارا بات پر کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہم نے انسٹالل کرنا تو یہ پوش بٹن ہے یہ جو ہاف راؤنڈ ہے اور فل راؤنڈ ہے اور اسی طرح سے یہ کلپ کے لیے یعنی کہ یہ لاک ہوگا باقی جو کولر کی ہے اس کے اندر بھی لاک ہوتے ہیں لیکن بعض اگر ہمیں یہ ہائیڈرولک سسٹم پر بھی ملتی ہیں تو یہ گائیڈ تھی اس کو اپن کر دیں اور یہ جو تھمبل ہے یہ کافی اچھی کوالٹی کی یعنی کہ اس کا مٹیریل تھوڑا سا نرم ہے بانیس بس کولر کی یہ جب ہماری انسٹال ہوگا کموڈ انسٹال ہوگا جب ہمارا تو اس کے ساتھ یہ فٹ ہوگی اور باقی ہم اپنی حساب سے اس کو کٹ کر لیں گی اور باقی یہ اس کے سکرو وغیرہ اور کموڈ کی فٹنگ ہیں یہ اس کے سکرو ہے جو ہمیں کولر کے ساتھ نہیں ملتے یہ دیکھ لیں آپ اس کی کوالٹی دیکھ لیں اور اس کو باقی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے باقی یہ ہمارے لاک ہیں جو ہمارے پوش بٹن انسٹال ہونا ہے اس کے اس کو بھی ہم اپنی مرسی سے کٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ ہنگنگ کے ٹیک موڈ کی اور یہ وہ ہمارے پاس ٹینکی کی فٹنگ کے لیے جو استعمال ہونے والی بریکٹیں ہیں ایل بریکٹ وہ ہیں اور ساتھ میں اس کے پاؤں کے نیچے جو ہم نے لگانا ہے سکرو وہ ہے یہ ٹینکی کو پہلے ہم نے اس کو ٹینکی کے ساتھ لگا لینا ہے اپنا لیول وغیرہ کلیر کر لینا ہے اس کے بعد اس کو دیوار کے اندر ہنگ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کو ایک دفعہ دیوار کے ساتھ ہنگ کر لیا تو پھر ہمارے جو گٹی وغیرہ ملتی ہیں ہمیں ساتھ میں وہ خراب ہو جائیں گی ہمیں دوبارہ سے نئی پرچیز کرنی پڑے گی اسی وجہ سے اس کو پہلے لیول وغیرہ ارجسٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس پورٹا کے اندر فل بوڈی وارٹر ٹینک ہے اس کے اندر ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے جو میڈ پوائنٹ ہے یہ نہیں بنانا پڑتا اور باقیوں کے اندر جو ہاف بوڈی ہوتی ہے وہاں پر ہمیں بنانا پڑتا ہے تو ابھی ہم نے اس کے پوش بٹن اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں لاک وغیرہ یہ ہاف راؤنڈ کے لئے استعمال ہوگا یا فل راؤنڈ کے لئے ہوگا یہ تقریباً آٹھ لیٹر کے اندر آٹھ سے بارہ لیٹر کے اندر ہمارا جو پانی ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو جائے گا تو یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے انہوں نے اوپشن دی ہوئی ہے کہ اس کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں یا اس کو بیچھے بائی ڈفائل رہنے دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اوپشن ہو اگر آپ کے پاس پائے یعنی کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ فٹ نہ آ رہا ہو بیک پہ تو آپ اس کو فرنٹ پہ بھی لگا لیتے ہیں اس کا جو مٹیریل ہے وہ تو کافی بہترین اور کافی مضبوطی والا ہے یعنی کہ بھاری گیج کے اندر اس کو استعمال کیا گیا تو یہ ٹینکی ہے اور یہ اس کا ٹینکی کا ڈسچار پوائنٹ ہے جو کموڈ کو فلش کرے گا پانی اور یہ ہمارا تھمبل کا یعنی کموڈ کی ویسٹ کا پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس تھمبل ہے تو یہ ہمارے اس لاک کے اندر جرسٹ ہو جائے گی جب اس کو لاک کریں گے تب ہمارے کانوں کے اندر اگر آواز پڑے تو لاک ہونے کی تو سمجھ لیں آپ کا جو پوائنٹ ہے فٹ ہو چکا ہے یہ فل باڈی کے اندر یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمیں بنانا نہیں پڑتا جو ہاف باڈی ہے اس کے اندر ہمیں یہ جو میٹو پوائنٹ ہے یہ بنانا پڑتا ہے خود سے اور اپنی سیٹنگ کے حساب سے یہ باقی جو ہوگا اس کا وہ ہمیں کاٹنا نہیں پڑے گا جو ویسٹ کا پائپ ہے وہ ہمارے ہم نے جو اپنا پوائنٹ وغیرہ اڈجسٹ کیا ہوئے وہ اسی کے اندر فٹ ہو جائے گا اور بعض کا تو کچھ سلوشن کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں اور بعض کو ہمیں گرم کر کے اس کو اس کے اندر فٹ کرنا پڑتا ہے یہ لاک ہے جب لاک اس کے پن کریں گے تو سمجھ لیں آپ کا یہ پوائنٹ ہے جو اوکے ہو گیا ہے اور باقی یہ کموڑ کے ہنگنگ پوائنٹ ہے جب ہم نے کموڑ کو ہنگ کرنا ہے تو یہ اس کے پوائنٹ دیئے ہیں یہ پوائنٹ جو ہیں وہ دو طرح کے دیئے ہوئے ہیں ایک قریب میں اور ایک تھوڑا سا بائی رجائے قریباً ایک انچ کا گاب ہے اس کے اندر ایک سیادی انچ کا یہ جو اس کے پوائنٹ ہیں یعنی کہ جو فلور کے اوپر لگیں گے یہ ہمیں اس کو بولڈ کے ساتھ اس کو گراؤنڈ کر دیں گے اگر آپ کا فلور کچھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو بات سانی اس کو ڈرلنگ کے ساتھ اس کو فٹ کر دیں اور اگر نہیں ہوا تو آپ پھر اپنا لیول وغیرہ کلیر کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کنکریٹ وغیرہ کر لیں آپ کے بولڈ کو آپ کو لگانے کی ضرورتی بھی نہیں پڑے گی ہاں اگر آپ نے کچھا نہیں کیا تو پھر آپ کو اپنے پاؤں وغیرہ ارجسٹ کر کے اس کو کنکریٹ کر دیں تو یہ تو تھی آج کی ہمارے ویڈیو کے پورٹا کے اندر جو فل باڈی وارٹر ٹائنگ ہے اس کی ہم نے تھوڑی سی انبوکسنگ کی ہے آپ کو بتایا اس کا میٹریل وغیرہ کیسا ہے تو کافی اچھی مضبوط بنی ہوئی ہے لیکن یہ جو بات کا چانسز ہوتے ہیں لیکیج کی وہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ کچھ مٹیل ہی اس طرح کا استعمال کیا گیا کہ ہماری دیوار یا ہمیں بات کو کل کو توڑنا نہ پڑے یہ کوئی اس کے اندر کٹ وغیرہ نہیں ہوتے کوئی کچھ نہیں یہ اچھی طرح سے ہے لیکن جب آپ نے انسٹال کرنی ہے تب آپ اپنا پانی وغیرہ اس کے اندر ڈال کے چیک کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ پیچھے اس کا پوائنٹ وغیرہ کنکٹ کر رہے ہوں وہ آپ کو مسئلہ کریں تو آپ کی جو لیکیج بگرہ ہے وہ آپ کو پڑا چل جائے گی تو انشاءاللہ جلدی اس کی انسٹالیشن کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے ملتے ہیں اس نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ